ملتان میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد بھی صدیوں سے مل جل کر رہ رہی ہے اس شہر میں مذہبی اور سماجی ہم آنگی کی خوبصورت مثالیں موجود ہیں مسیحی ہندو سکھ یہاں بڑی تعداد میں ہیں تاہم انہیں شکایت ہے کہ ان کی عبادت گاہیں ان کے پاس نہیں ہیں ملتان میں سکھوں کا ایک ہی گردوارہ کینٹ کے علاقے میں تھا جہاں کئی سال قبل قبضہ کر کے کپڑے کی دکان قائم کر دی گئی یہاں جو ایک گردوارہ تھا وہ بھی قبضہ ہو چکا ہے اور اس میں ابھی ہمارا کچھ لیندین نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ عبادت عبادت ہم اپنے اپنے گھروں میں اپنے اون پہ کر رہے ہیں تو ہمارے لئے پراپر کوئی گردوارہ ہے نہیں ہے رومیش سنگھ کہتے ہیں کہ گردوارہ نہ ہونے کے باعث سکھ برادری کہیں اجتماعی مذہبی تہوار نہیں منا سکتی خوش آئین بات یہ ہے کہ مسیحی برادری اپنی عبادت گاہوں کے حوالے سے مطمئن دکھائی دیتی ہے باقاعدہ عبادت گاہ نہ ہونے پر ملتان میں یہ مسئلہ ہندووں سے زیادہ کسی اور کو درپیش نہیں ہندو برادری نے چھوٹے چھوٹے بالمی کی مندر یعنی چندے کی رقم سے مندر بنا رکھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی عبادت گاہیں قبضہ ہو گئی ہیں یا ترقیاتی کاموں کی نظر ہو گئی سان انیس سو بیانوے میں جب بھارت میں انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو منہدم کیا تو رد عمل میں ملتان کا تاریخی پرلات پوری مندر مستقل سیل کر دیا گیا ہندو برادری کے نزدیک اس مندر کو ایک مذہبی تقدس حاصل ہے کیونکہ اس مندر میں ان کے آٹھویں افتار نرسنگا نے درشن کروائے تھے جو مندر ہمارے پرانے تھے ان پر آلریڈی قبضہ ہو چکا تھا تو ہماری اتنی دسترس نہیں تھی کہ ہم ان کو واگزار کرا سکیں ان سے لے کر کے قبضہ ہم نے اس کے لیے حکومت کے دروازے بھی کھٹکا ہے لیکن وہ بھی بے بس تھی اور ایک مندر جو ملتان میں ہے وہ انٹرنیشنل حیثیت رکھتا ہے جس کو آپ بھی جانتی ہوں گے پلات پوری کے نام سے وہ مندر ہے ملتان شہر کا مشہور گیان تھلا مندر کا ایک حصہ اب جامعہ خیر المدارس کے زیرے استعمال ہے جبکہ بالمک مندر کی جگہ ریڈیو پاکستان کی امارت قائم ہے اس حوالے سے ملتان میں مطروقہ وقف املاک کے ڈپٹی ایڈنسٹریٹر مصر شاہ بخاری سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے بات کرنے سے ہی انکار کر دیا پاکستان میں بسنے والے سکھ اور ہندو وہ ہیں جنہوں نے تقسیم ہند کے وقت اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ پاکستان میں رہنا پسند کیا تھا کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ پاکستانی پرچم کا سفید حصہ ان کے حقوق کی تحفظ کی زمانہ دیتا ہے اقلیتوں کا کہنے ہے کہ پاکستانی پرچم میں جتنا حصہ اقلیتوں کے لیے مختص کیا گیا کم سے کم اتنے حقوق ہی انہیں دے دیے جائیں پاکستان ساغہ کے لیے نویرہ ملک ملتان